حوظ باللہ ہمی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیونٹ کلاس آج آپ لیکچر نمبر فیفٹین سنیں گے اس میں ہم ایم سی کیوز کہیں گے یعنی درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں آپ نے پینسلز پاس رکھ لینی ہے اور آپ نے اس کو فیل کرنا ہے نمبر ون خطبہ حجات رویدہ سننے والے مسلمانوں کی تعداد کی تری تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوالیس ہزار ایک لاکھ چون ہزار اور ایک لاکھ چودہ ہزار اس میں آپ بے آپشن پر ٹک لگائیں گے ایک لاکھ چوالیس ہزار یعنی ایک ون لائک فورٹی فور تھاؤزڈ نمبر ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجات رویدہ کس سن ہجری کو دیا نمبر ون آپشن ہے سات ہجری نمبر ٹو آپشن ہے آٹھ ہجری نمبر ٹھو نو ہجری نمبر فور دس ہجری تو پریکٹ آنسر ہے دس ہجری نمبر ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجات رویدہ کس میں دانوی ارشاد فرمایا نمبر ون آپشن ہے عرفات نمبر ٹو منہ اوہد یا بدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجات رویدہ کس میں دانوی ارشاد فرمایا اس کا پریکٹ آنسر ہے نمبر ون آپشن عرفات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت رویدہ میدان عرفات میں ارشاد فرمایا نمبر ٹھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں کتنے حج کیے ایک حج نمبر ٹو آپشن ہے دو حج نمبر ٹھو آپشن ہے تین حج اور نمبر فور آپشن ہے چال حج تو اس کا پریکٹ آنسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں ایک حج کیا تو نمبر 1 آپشن ایک حج نمبر 5 خطبہ خجت الویدان میں فضیلت کا میار کس کو قرار دیا ہے نمبر 1 ذات برادری نمبر 2 مال و دولت نمبر 3 جاہو منصب نمبر 4 تقوی تو کریکٹ آنسر ہے خطبہ خجت الویدان میں فضیلت کا میار تقوی کو قرار دیا یعنی نمبر 4 آپشن تقوی آج آپ نے اس میں ایم سی کیوز جو ہم نے وہ سولف کیے ہیں آپ نے کریکٹ آفشن جو ہے اس پھٹک لگانا ہے اپنے بک کے اوپر اس کو سولف کر لیجئے گا آپ کی آج کی ڈائری ہے لرنڈ ایم سی کیوز اور خطبہ خجت الویدان آج آپ نے لیکچر نمبر 15 سنا ہے اس میں ہم نے ایم سی کیوز جو ہے وہ سولف کیے ہیں آپ کی آج کی ڈائری بھی یہی ہے اسلام علیکم موسیقی موسیقی